موسیقی جس طریقے سے کسان آناج پیدا کرتا ہے اسی طریقے سے بن کر کپڑا بناتا ہے اور ہمارے دیس میں تن کو ڈھکنے کے لیے دولھن کو دولھن بنانے کے لیے اور مردہ کو کفن دینے کے لیے بن کر سب کچھ تیار کرتا ہے اس حساب سے ہم کو جو سرکار سے سہولیات ملنی چاہیے وہ آج سی پھر ہے آج بن کر یہاں کی سناد کو چھوڑ کر کے بیدیس پلان کر رہے ہیں آج ہمارے جوان سائکڑوں ہجاروں کی تعداد میں بیدیس کام کرے جب ہم بنارس کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ بنارسی ساری ہوتی ہے لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس بنارسی ساری کا روٹ بنارس نہیں بلکہ آزم گرزیلے کا مبارک پور ہے یہاں پہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ویورز کی رہتی ہے اور بنارسی ساریوں کو ایک بڑے لیول پہ کام ہوتا ہے تقریباً ہر گھروں میں پاور لوم اور ہینڈ لوم ملتا ہے سر نوٹ بندی سے ہمارے مال دھندے لینے میں بہت دکت پڑی لین دین میں سر ملکہ نوٹ بندی جب ہمارے پاس پیسا ہی نہیں رہے گا مال کسے لیں گے سارا پیسا بینکوں میں ہے بینکوں میں جاتے ہیں دو چار ہیار روپیاں ملتا ہے دو چار ہیار تاپنا پیٹ پالیں گے کہ اپنا کاروبار کریں گے پہلے بہت اچھا تھا نوٹ بندی کے بعد جب پوجی ساری بینک ہم چلی گے سر اس کے بعد بہت اثر پڑا گیا دھندیاں وغیرہ سمجھ لوگے کاروبار آدھا بند ہو گیا سر بندی سے اتنا نقصان ہوگا ہے سن لیجئے آج بھی آج بھی اس کا اثر ہے بینک میں یونین بینک آف انڈیا اور اسٹیٹ بینک جو ہے کبھی کبھی تو دو ہزار روپے ملتا ہے خلی صرف دو ہزار روپے آج لیجئے نہیں تو جائیے ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا کریں سرکار کی بہتا ہے سنیے گا ایک منٹ آؤ کہ یہاں کے اگر لوگ بیدیس یا پلائن نہ کرتے تو بھکمری کا سکار ہو جاتے وہ تو اس کا عشور کی دین ہے بھگوان کی دین ہے اللہ کی دین ہے کہ کچھ لوگ باہر نکل گئے تو لوگوں کا مکان بنا رہا ہے یا شادی بیا ہو جاتا ہے نہیں تو یہاں رہنے پر تو بھکمری بلکل بھوکے رہنا پڑتا یہ تو باہر کون جانا چاہتا ہے حدراباد رہتے ہیں بمبئی رہتے ہیں سعودی رہتے ہیں تب جا کے کھانا ملتے ہیں اور انہیں تو کھپڑے آپ دیکھتے ہیں مکان کھپڑے والا آج مطلب کی کچھ خوشالی دیکھ رہی ہے وہ باہر کے پیادے ہیں یہاں کی وجہ سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے کھانا بھی نہیں ملے گا موٹی جی نے کہہ دیا کہ ہم تو سب کا ساتھ سب کا ساتھ گلت بات ہے سب گلت ہے ہم لوگ کو جو بیت رہی ہے ہم ہی لوگ جان رہے ہیں یہ سرکار جو ویورت کو 20-25 ہزار سال میں 6 ملن دیتی ہے کار کھانا یا پلانٹ لگانے کے لیے تو ڈائریکٹلی جو سباسد ہیں ان کے ایکاؤنٹ میں نہیں دیتی ہے یہ چیرمین کو کھاتے میں آتا ہے اور چیرمین اس کو ٹوٹل کھا جاتا ہے سرکار دیتی ہے وہ ویور کے ایکاؤنٹ میں ان کے ایکاؤنٹ میں نہیں آتا ہے یہ پیسہ کس کے ایکاؤنٹ یہ جو اس کا جرمین بنا رہتا ہے کس کا جرمین بونکر سوسائٹی کا بونکر کی اپنی سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کے پاس سوسائٹی کے پاس آتا ہے سوسائٹی کے پاس آتا ہے سوسائٹی کے پینک میں جی بینک ایکاؤنٹ میں تو ان کو ملا نہیں جب ملتا نہیں لیکن یہ سوسائٹی کے پینک ایکاؤنٹ میں پیسہ آیا تو سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے تھا سوسائٹی کو یہ کرنا چاہیے کہ سب ممبران کو تھوڑا جو بھی حصہ پڑتا ہے ان کو دے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی تیاری کریں اور تیاری کرنے میں باقی کردار یا جو بھی ان کو کر سکیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ارے ٹھیک ہے دیکھا جائے گا تو آدھا ان کو دینا ہے یہ کرنا ہے میں ان کو بلکل بہانے سے نہیں دیا جا رہا ہے اور جب ان کو بہت زیادہ حل بھوم کرتے ہیں تو پانی پینے بہانے دادویس لوگ کو جھٹا اگر پھوٹو گیچے دو سو رکھیا ٹکا ہے چک تھمائے ترانت پھوٹو لے لیا وہ چلے گئے کہ پچھلی سرکار نے یہاں جو ہے بونکروں کے لیے بپران کیندر بنایا ہے بپران کیندر جو ہے بونکروں کے لیے اس میں دکانیں لگ بگ جو ہے ایک سو اٹھاون دکانیں ہیں دکان اس لیے بنایا گیا تھا پچھلی سرکار نے جو اکلے سیادو مکلتری تھا اس میں وہ جو ہے اسی طریقے سے پڑا ہوگا ہے اس کا کوئی گھاٹر نے کیا گیا اس لیے اکلے سیادو نے بنوایا تھا کہ یہاں جب ہم مارکٹ بنوا دیں گے تو لوگ گراہک آئیں گے یہاں اور وہ جو ہے آرڈر پر آرڈر دیں گے بونکروں کو جو آرڈر دیں گے کہ اس برائیٹی کا بنائیے اس سے بنائیے اس سے بنائیے لیکن یہ موجود ہے سرکار نے اس پر کوئی کام نہیں کیا یہاں جو ہے روڈ ویس بنوایا ہے وہاں اینورسٹی سے آگے آپ جائیں گے وہ بھی بن کے پڑا ہوگا ہے ہم کو بہتر روپے میں پورے مہینے کی بیل دینا ہوتا تھا فکس تھا کہ بہتر روپے فکس تھا ہم کو ادھر کچھ دینوں سے پانچھے مہینے سے کیا جیو آیا کیسے آیا کی اب میٹر لگ رہا ہے اور تمام پاورلوم پہ میٹر بھی لگ چکا ہے تو اب دو مہینے سے ایک مہینے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ اب میٹر دوارہ آپ کو جو ہے پوری بیل دینی ہوگی سبسیڈی آپ کی سماپتہ ہوگی کام ملتا رہا تو ایک مہینے میں آپ کتنی ساری تیار کر لیں گے پچار سے پانچ کریں گے اور بہت اچھا کریں گے تو چھے کریں گے یعنی آپ کو آٹھ سے بارہ ہزار روپیاں بارہ پکھل کے چھے بلکل آٹھ سے بارہ ہزار روپیاں مہینے کا جو لوگ مزدوری کرتے ہیں یعنی دوسرے سے کام لاکے ہونے اپنے ہاں کرتے ہیں وہ دس سے بارہ ہزار روپیاں ہی کما پاتے ہیں بارے کما پاتے ہیں لیکن کام تین لوگوں کا ہے بارے میں تین لوگ جب اسمیردی رانی ٹیکسٹائل مینیسٹر بنی تو انہوں نے کہا کہ یہ نوٹ بندی یا جی ایسٹی کا اثر ویور کمیونیٹی پہ نہیں پڑا ہے یہ ایک ہائپ کیریٹ کیا جا رہا ہے یہ واہ پہلا ہی آ رہی ہے بلکل پڑا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ پڑا ہے یہاں جو ہے ہم آپ کو بتا دیں کتنے یہاں مر گئے اور سائکڑوں لوگوں نے تو پولیس کی لاتھیاں کھائے پولیس کی لاتھیاں کھائے اور جن کو پیسہ لینا ہوتا تھا وہ اتنے وقت جاتا تھا اور کل جو ہے اس کا نمبر آتا تھا بلکل اگر گھر میں اگر دس سدس ہیں تو دو چلے گئے لائن لگانے بینک میں ہمیں دو ہزار روپیا کل چاہیے تو راتی میں چلے گئے وہاں بینک باہر سوئے اور اس کے بعد جو ہے دن بھر کے بعد رات میں اس کو پیسہ ملا اس طریقے کی بہستہ تھی اور آج کی اس کا اثر ہے آج کی اس کا اثر ہے کہ بینک میں لوگوں نے کوئی لیجئے دن سے پیسہ نہیں مل رہا ہے اگر ہمارے ہاں شادی ہے ہم چلے گئے بھئیہ ہماری لڑکی شادی بیس دیا روپے دیتی ہم اپنا مانگ رہے ہیں اس کے باوجود کریں کہ نہیں پیسہ ہے نہیں بھئیہ ہم کیا بتائیں تو ہمارا پیسہ جھگڑا ہوتی بینک میں ایک چیز بتائیے سرکاری کیا مدد ملی ہے سبسیٹی سرکاری کوئی مدد نہیں ملی سرکار میں کوئی مدد کسی پرکار کی کسی کو نہیں ملی سرکار نے جو مدرہ اسکیم چلائی اس سے کتنا پہ یہ ایک پرسنٹ بھی نہیں یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے جیشی سر یہ بھنکروں کو یہ اثر پڑا بھلے کہ ساڑھی ایک ساڑھی برانے میں پانچ طریقے سے جیسے ذریع آتی ہے کون آتا ہے اس کے بعد یہ مہینوالا دھاگہ آتا ہے سر پہلے جیسے ٹی نہیں لگتی تھی کون وغیرہ آسانی سے آجاتا تھا ذریع لینے میں بھی جیسے ٹی لگتی ہے سمجھ لیجئے ایک ساڑھی تیار کرنے میں پانچ آئیٹم آتا ہے پانچوں جو آئیٹم آتے ہیں جیسے ٹی لگتے ہیں جو اس کے بعد ایک ساڑھی تیار ہوتی ہے اس کے بعد بھی ساڑھی جاتی ہے پھر جیسے ٹی لگتی ہے اگر مالی جی ساڑھی تیار ہوتی کو واپس بھی گئی مال واپس بھی آجاتا ہے اس کے بعد بھی جیسے ٹی لگتی ہے ہمارا دھندہ سمجھ لوگی بیکار ہو جاتا ہے جاکڑ پہ بیٹھتے ہیں جاکڑ سمجھ رہے ہیں آپ جاکڑ کونے جب بنارس گھتی دار کو ہم نے دے دیا جب وہ بکے گی تو ہم کو پیسہ دے گا اور یہاں جو نیم یہ ہے کہ اس کو ایک مہینے کے اندر اس کا جیسے ٹی جمع کرنا ہے ہم نے پچاس ساڑھی دے دیا اب سرکار جیسے ٹی لگا دیا تو مال جا رہا تو جیسے ٹی ساتھ اس کا نمبر بھی جاتا ہے مال کے ساتھ اب ایک مہینے کے اندر اس کو جیسے ٹی جمع کرنا اگر پانچ لاک روپے کا مال ہے تو ہم کو پانچ پرسنٹ جمع کرنا ہے دھاگے پہ تو جیسے ٹی لگی گیا اب اس پر بھی جو ہے ہم کو دینا ہے مال جو ہے اب چھے مہینے کے بعد پانچ لاک کا ہم نے دیا تھا تین لاکھ پیمنٹ ہوا دو لاکھ کا ریٹن ہو گیا اب ریٹن ہو گیا ہمارا جیسے ٹی اس میں گیا ہوا ہے تو لیہ جگر کے بھنکر کی کوئی بیوستہ سرکار نہیں کر رہی ہے آپ راشن کارڈ جو ہے آپ نے سروے کروا لیا گی پہ سٹ پرسنٹ لوگوں کا راشن کارڈ جو ہے یہ گریبی ریکھا کے نیچے ہیں اور اس کے بعد تو جب پہ سٹ پرسنٹ گریبی ریکھا کے نیچے تو ان سے آپ جیسے ٹی کیوں لے رہے ہیں آپ ہی بتائیے آپ دو روپیہ کلو یا تین روپیہ کلو کا ان کو اناج دے رہے ہیں اور ان سے جیسے ٹی آپ لیں گے آپ ہی بتا دیجئے یہ تو فائنل ہو گیا کہ 35 پرسنٹ لوگوں سے جیسے ٹی دینے لاکھ ہیں انکم ٹھیک دینے لاکھ ہیں 65 پرسنٹ لوگوں سے کیا ہوسول کیا جا رہا ہے موسیقی